کسی بھی جگہ اگر چناؤ ہوتا ہے تو جو چناؤ کراتا ہے وہ ایک استھائی سنگٹھن اس سمیے کے لئے مات کرنا ہے اس کے پاس اپنی طاقت کی ہے لیکن چناؤ کرانے کے مابدن وہ نردھارت نہیں کرتا ہے چناؤ کیسے ہوں یہ تو سنگٹھن تیہ کرتا ہے یا وہ دیش تیہ کرتا ہے جنہوں تو جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ ہی اس جگہ کی سرکار بنائیں گے یہ نردے تو انہوں نے کرنا ہے کہ آنے والی سنتتی آنے والے لوگ آج آج کے بعد کیسے آئیں کہ یہ سنگٹھن ٹھیک چلے اس میں الیکشن کمیشنر کا رول کچھ ہے بھی اس بارے میں بھی سوچنا پڑے سوائے اس کے جو نیم دیئے گئے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ سنے جانے چاہیے جیسے کہ ایک انڈرورٹ کا الیکشن ہے کہ کون مکھیہ ہو تو جاہر ہے وہاں چرچہ ہوگی کہ جس نے ایک بھی مرڈر نہیں کیا ہو اس کو ٹکٹ نہ دیا جائے وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے جس نے اپنے علاقے میں آتھ لوگوں کو پریشان نہ کیا ہو جس کے علاقے میں لوگ اس سے ڈرتے نہ ہو اس کو مکھیہ نہ ملائے جائے پرندتوں کی سبھا ہوگی تو پرندت کی پریشان ہوگی بادماسوں کی سبھا ہوگی اور اس میں چناؤں ہوگا تو بادماسیوں کی چیزیں ہوگی انڈرورٹ کیوں ہوگی زیادہ بڑی بادماسیوں کی تو وہاں کی تہ سدہ نیاموں کے حساب سے جو چناؤں کا حدکاری میں چناؤں کرائے گا اور چناؤں کے بعد وہ پرنام دے دے گا کہ بھئیہ دیکھو آپ لوگوں کے بیچ میں اس پرکریہوں کے حساب سے میں نے اتنے چناؤں کرائے گا اور یہ اس میں پرنام آئے گا چاہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے دیں چاہے وہ گپت متدان ہو یا کوئی اور پرکریہ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ جو نیام بنائے ہیں اس میں گڑوڑی نہ ہو تو موجودہ سنگٹھنوں کے حساب سے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ چناؤں ادھکاری کی کیا جمعیداری ہے ادھکاری اپراد کو روکنے کی تو اس میں بہت کچھ نہیں ہے اب آپ دیشوں کے حساب سے پوچھیں کہ پھلا پھلا دیش میں وہ کیسے سینٹ کے میمبر اگر سنسد کے سدس ویدھان سوا کے سدس کو اپرادی پرویتی کے لوگ گھر نہ کر جائیں ان کی کیسے روکنے اگر وہ نیاموں میں ہیں تو اس کے لئے وہ بنا سکتا ہے کہ بھائی اس کے خلاف کوئی نیالے دوارہ سجا نہیں ہونی چھے سجا بھی ہو گئی ہے تو اس طرح کی سجا نہیں ہونی چھے ہاتن کی حملہ ہو پولیس کا حملہ ہو اس طرح کی چیزیں ہونی تو اتنا ہی وہ کر سکتا ہے الگ سے الیکشن کمیشمنٹ کچھ کرے گا اس کے لئے میں مجھے سینٹ سے اور اگر کرتا ہے تو اپنے ادھکاروں کا ادھکرام کرو رہا ہے بس بنا